اہم خبر سامنے آئی ہے مسلم اگنون کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا پارٹی صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے اور پارلیمانی پارٹی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مشابرت کی جائے گی اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں اس اجلاس سے متعلق آجی بلکل آج مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مسلم لیگ نون مرکزی سیکریٹریٹیٹ چیک شہزاد میں ہوگا اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بارہ بچے شروع ہوگا پارٹی صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف جو ہیں وہ اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس گزشتہ روز ہونا تھا لیکن سابق صدر رفیق طارد کی ففات کے باعث احتراماً جو ہے وہ موقع کر دیا گیا تھا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مشاورت جو ہے وہ کی جائے گی اور پارٹی ارکان سیاسی رابطوں پر مشاورت کریں گے جبکہ شہباز شریف جو کے پارٹی صدر ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے ہونے والے اب تک کے جو رابطے ہیں اس پر پارلیمانی پارٹی کو بریف کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج جو پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ اسلامباد میں پہنچے گا اور اس میں شرکت کے حوالے سے بھی شباز شریف جو ہے وہ اپنے پارٹی رینماوں کو آگاہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گزرستہ روز ملاقات ہیں صدر آسف علی درداری مولانا فضل الرحمن اور شباز شریف جس میں موجود تھے اس ملاقات میں جو ون آن ون ملاقات ہوئی اس حوالے سے بھی کیا مشاورت کی گئی اس حوالے سے بھی آگاہ جو ہے وہ کیے جائے گا ارکان کو اور یہ جو اجلاس ہے بارہ بجے شروع ہوگا مسلمی قنون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں اس کی جو کوریج ہے اس کی اوپر پبندی آئیت کر دی گئی ہے جو ترجمان مسلمی قنون ہے مریم مولانا دیب ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ایونٹ کی جو پریس ریلیز ہے وہ جاری کی جائے گی اور کوریج کی اجازت نہیں دی گئی جی آسر ساتھی موجود رہیے گا لیاقت انساری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت انساری بتائیے گا آج جو اہم اجلاسوں نے جا رہا ہے کون کون سے راہنما اس اجلاس میں موجود ہوں گے کون کون سے اہم معاملات ہیں جن پر آج بات چیتی ہوگی دیکھیں اس وقت آپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ تقریباً فائنل راؤنٹر ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آپوزیشن کی عادت سے جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کو ہتمی شکل دے رہی ہے کیونکہ اب لاول بھٹو کے لانگ مارک کا جو ہے وہ اسلام بات پہنچنے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد درستہ رات ملاقات ہوئی اور اب مسلمی نون کی پاریمانی پارٹی جو ہے وہ آج کے انجلاس میں جو ہے وہ شباسی کی زیر سمدارت جو ہے وہ مختلف امور کا جائزہ لے گی اور یہ تیہ کیا جائے گا کہ اجمعتماد کی تحریف کے حوالے سے وفاق اور تنجاب کیلئے کیا پالیسی ہے اور جو ہے اس میں جو اجمعتماد کیلئے جو اپنے کلسنٹ جو تین رضا راموں کی ملاقات میں جو چیزیں اور تجاویز سامنے آئی ہیں ان کو پارٹی پر اعتماد میں لیا جائے گا جو مولنہ فصل رمان شباسی اور آج کے داری میں معاملات تیہ ہوئے ہیں تو یوں کہیں کہ تحقیق انصاف کے پلیٹ فارم سے بھی چیزیں متحرک ہو گئی ہیں اتحادی بھی جو ہے وہ سرگرم ہے تنجاب میں تین بروپ جو ہے وہ بھی متحرک ہے تو یوں آج کیا ست جو ہے وہ تقریباً اب پیسلہ سازی کے حقی مرلے میں داخل ہونے جاری ہے جس میں مختلف چیزوں کو جو ہے اس پر نہ صرف لاعمل اختیار ہونا ہے بلکہ اس میں کئی چیزوں کا ڈرابٹن بھی ہونا ہے کہ کون سے معاملات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے جس طرح مسلمی کاف کی قیادت کے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں مسلمی کاف کے جو حفظات ہیں وہ پنجاب کے حوالے سے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ابو پالی معنی پارکی کا مسلمی جون کا اہم جلاس ہوگا اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ترین گروپ کے رہنمہ ہیں وہ بھی علیم خان وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں تو برنر سندھ، عمران اسنہیل، عمر شانیف، واتو علی کی اور دیگر آنماؤں کی جو حضیر آزم سے ملاقات ہوگی اور اس میں جو پنجاب میں کچھ حفظات سامنے ہیں اس پر بات ہوگی تو اس طرح اب جس جو ہے وہ اسلام آباد کے ماحول جو ہے اب تیسلا سازی کے عمل کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جنہی چیزوں پر کئی مجینوں سے کئی حفظوں سے بازدک جاری تھی مختلف سلیمز اور چیزیں دعوے سامنے آرہے تھے اب جب کو جو ہے وہ تیسٹ ہونا ہے کہ کیا وہ دعوے اور چیزیں دروستے ہیں جا نہیں جی لیاقت آپ ساتھی موجود رہیے گا بیورو شیف اسلام آباد خاور گھومن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور کہیے گا کل علیم خان ترین گروپ میں شامل ہو گئے جبکہ مولانا فضل الرحمان عاصف زرداری اور شہباز شریف کی بھی مشاورت ہوئی اور آج جنول لے کے پارلیمانی پارٹی کا ہمیں جلاس ہونے جا رہا ہے آج مزید کیا ڈیویلومنٹس دیکھ رہے ہیں خاور گھومن سے رابطہ بحال کرنے کے کوشش کریں گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر والک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یاسر بتائیے گا آج مزید کیا کیا ڈیویلومنٹس ہو سکتی ہیں گزشتہ روز بھی اہم ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں علیب خان بھی ترین گروپ میں شامل ہو گئے تو آج اس اجلاس سے کیا نکلے گا یاسر ملک سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے نمائندہ دنیا جلیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں جلیاقت اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا گزشتہ روز بھی بڑی ڈیویلومنٹس ہوئیں بڑی میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور آج بھی نون لی کا پارلیمانی پارٹی کا ہم اجلاس ہونے جا رہا ہے تو کیا فیصلے متوقع ہیں آج کے اجلاس کے بعد اگر جو تین گروپ کا اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں ایک تو یہ ڈیویلومنٹس سامنے آئی کہ پرائی میسٹر نے فوری جو پر ان کا حفظات کو دور کرنے کے لیے نوزت لیا اور آلہ سپاہی یعنی ڈیلیگیشن جہاں پر آیا جس میں گورنر سینڈ عبران اسمیل اور پارٹی کے ایڈیشنل سیکٹی جنرل آمر کیانی جہاں علیم خان سے ملاقات کر کے رات کو واپس گئے اور اس کے نتیجے میں اب علیم خان بھی اسلام بات پہنچ چکے ہیں یہ رائے سامنے آئی تھی کہ شاید ترین گروپ کی جانت سے جائے وہ پنجاب کی وزارت کے آلہ کے لیے علیم خان کا نام سامنے آئی یا جس طرح ان کو قل ترین گروپ نے پذیر آئی ملی اور ملکی سیاست میں پنجاب کی سیاست میں بلکل ہرچل آئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد مطلقہ تحریک انصاف کی قیادت کی ملاقات ہوئی ہے جن میں جن تین زہنوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ پرائی میسٹر مران خان کے دیکھ کو تریبیس آتی ہے اور شیصلہ سازی میں ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے تو ان پر مونسلائی اور طالت کی جیما نے واضح کیا ہے کہ اگر پنجاب میں تبدیلی کی صورت میں جو نام ڈسکس ہو رہا ہے یا زیر دہت آیا یا سامنے آیا اگر وہ نام جو ہے وہ اس پر سوچ رہی ہے تو ہم اس نام کی حمایت نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے ان کے حوالے سے پاسدہ تھا اس سے بہتر ہے بہت شکریہ علاقت ان ساری آپ نے تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا